اسلام علیکم معزز سامین میرے ناظرین آج ہم آپ کے لیے سردیوں کا ایک اخصہ توفہ لے آئے ہیں جس کے بشمار فائے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے پیار دوستوں یہ فروڈ کی ایک اقسام ہے جو صرف سردیاں شروع ہوتے وقتی کچھ عرصہ کے لیے پائی جاتی ہے لیکن بشمار تعداد میں پائی جاتی ہے پیار دوستوں آج کیا ہمارے قابل ذکر موضوع سنہارہ پر ہے یہ سردیوں کی ایک بہترین صغات کے طور پر جانی جاتی ہے اور خصوصی طور پر بیماریوں کے حل کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے سردیاں شروع ہوتے ہی منیوں اور بدار میں دکانوں پر گاکو کی نظر میں یہ پھل آنا شروع ہو جاتا ہے سنہارہ پودوں کی جڑوں میں اکتا ہے آلو کی طرح کی فصل ہے یہ اس کی سر سبز رنگ کی ٹینیوں پر پتے نہیں ہوتے اس کے اندر قبودہ سفید رنگ ہوتا ہے جیسے کہ عام طور پر کچھا یا ابلہ ہوا آلو ہوتا ہے اسے عام طور پر کچھا یوال کر کھایا جاتا ہے اور پیس کر آٹا بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے چینیز کھانوں میں سنگھاڑا کا استعمال کسرت سے کیا جاتا ہے اس میں کاربو ہیٹریٹس بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں روٹین ویٹیمن بی پوٹاشیم اور کپر بھی مفید مقدار میں موجود ہوتا ہے کچھا سنگھاڑا ہلکا میٹھا اور خستہ ہوتا ہے جبکہ ابلہ ہوا سنگھاڑا اور بھی زیادہ مقدار اور نائکہ دار ہو جاتا ہے سنگھاڑا کا ذائقہ ملکل منفرد ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے پوٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے کچھ ممالک میں سنگھاڑا کو سلات کی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اگرچہ سنگھاڑا میں موجود کلریز دوسری پتوں والی سبزیوں کی جثبت کم ہوتی ہے تاہم اس میں موجود آئرن، پوٹاشیم، کیلشیم، زینگ اور فائبر کی مقدار اس کے سمال میں اضافہ کا باعث کرتی ہے اس کی مقدار خوراک ایک طولہ سے ڈر طولہ ہے دوستوں تو چلتے ہیں ہس بزیر خصوصیات کی جانب اور کھانے کی طریقے کی جانب سنگھاڑا مقبی با ہوتا ہے مطلب قوت مر بڑھاتا ہے جرعان کے علاج میں سنگھاڑا کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے سنگھاڑا قابض ہوتا ہے، سنگھاڑا دیر حضم ہوتا ہے اس کو زیادہ مقدار میں کھانے کی صورت میں کلان یا درد شکم کی شکایت بھی ہو جاتی ہے اس لئے دوستوں بلکل زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے بلکہ ترطیب کے ساتھ روزانہ کی بیز پر تھوڑا بہت کھانا چاہیے حلق کی خوشکی کو دور کرتا ہے امراض ایک قلب میں سنگھاڑا کا استعمال مفید ہوتا ہے جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے اور جسم کو فروا کرتا ہے گردہ کی پتری کو توڑتا ہے خونی دست آنے کی صورت میں سنگھاڑا کا استعمال بہت مفید ہے اگر تازہ نہ ملے تو خوشک سنگھاڑا ایک دولہ رگڑ گر صبح دوپیر اور شام ہمراہ پانی لینے سے فورن فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو دین کے ساتھ بھی لے جا سکتا ہے سفرائی بخار میں چھ ماشا صفوب سنگھاڑا ہمراہ پانی لینے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تب دک کو رکنے اور بیماری کی صورت میں سنگھاڑا کھانا مفید ہوتا ہے سنگھاڑا کے استعمال سے دانت مضبوط اور چمکدار ہوتا ہے اس سے مسورک بھی مضبوط ہوتا ہے زخموں سے خون بینے کو رکھتا ہے اس کو اندرونی اور بیرونی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بیرونی طور پر صفوب سنگھاڑا زخموں پر چھڑکا جاتا ہے گردے کی خرابی کی وجہ سے خانسی کو فوراں رکھتا ہے اور گردے کی اصلاح کرتا ہے سنگھاڑا کرم امراض میں بے حاد مفید ہے لیکن صدا پیدا کرتا ہے دودھ بیچنے والے سنگھاڑا کے آٹے کو دودھ میں ملا کر بالتے ہیں تاکہ ملائی زیادہ آسے کے نشے اور خمار کو سنگھاڑا درست کرتا ہے مقد کے ناسور کو دور کرتا ہے اگر سنگھاڑا کے سما سے کوئی نقصان محسوس ہو تو فوراں طور پر چینی کا شربت نیم گرم کر کے پینے سے فائدہ ہوتا ہے کچھرت پشاب کو رکھنے کے لیے صفوق سنگھاڑا ایک طولہ روزانہ استعمال کرنے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے پیار دوستوں یہ تھے سنگھاڑا کے فائد بہت زیادہ مفید چیز ہے انسان کے کھانے کے لیے اور خصوصی طور پر مرد کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے اور شادی شدہ لوگوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ بے حد مفید ہے دوستوں محید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند رہی ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ہیلتھ کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ